کلپ نمبر پانچ سو اٹھارہ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ حود کی آیت نمبر اکیس سے لے کے تئیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سمات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ عز و دل کی عبادت کے بدلے بطوں کی عبادت کو اختیار کر لیا اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں پڑ گئے کیونکہ انہوں نے عزت والی چیز دے کر زلت والی چیز کو اپنا لیا اور یہ دنیا کا خسارہ ہے اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ زلت والی چیز بھی ہلاک ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا ترجمہ یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے لازمی طور پر اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے کیونکہ عزت و رفعت عطا کرنے والا دین یعنی اسلام قبول کرنے پر آخرت میں انہیں جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتیں لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے زلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیز یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت میں جنتی منازل اور اس کی نعمتوں کو بیچ دیا اور ان کے عوض آخرت میں جہنم کی منازل اور اس کے دائمی عذابات کو خرید لیا اس لئے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا انتہائی نقصان دے ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا انتہائی خسارے کا باعث ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ کوشش کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک عمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر اور وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا حضرت دحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجی دے اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے اللہ تعالی ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجی دینے اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترجمہ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیں اشارہ رہیں گے بے شک جو ایمان لائے اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے کفار کے دنیاوی حالات اور اخروی خسارے کا ذکر فرمایا اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور اخروی فوائد بیان فرمائے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وَأَخْبَتُوا إِلَا رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے سواب و عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان کے دل مطمئن ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس بات سے ڈڑتے رہے کہ کہیں ان کے عمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو جن لوگوں میں یہ تین اوصاف ہوں تو وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اپنے عمال کی فکر کرنے کی ترغیب ہمارے اسلاف کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک عمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے بلکہ وہ عظیب المرتبت صحابی جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکبرانی پر تاریخ اسلام کو ناز ہے اور جنہیں دنیا میں ہی مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوان اقدس سے جنت کی بشارت مل گئی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی اس معاملے میں خوف زدہ رہتے تھے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انساری نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بھتیجے کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین